موسیقی موسیقی گورکپور نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے دن بھر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد آیودھہ میں رام مندر کے پرار پرتشتہ کو دیکھتے ہوئے شہید اچفاک اللہ خان پراری ادیان کنز گورکپور میں رام نام والے ویقتی کو 21 جنوری کو ٹکٹ میں 50 پرتشت کی چھوٹ دی جائے گی آپ کو بتا دیں کہ آئی ادھا میں بائی جنوری کو پردھان منطری نریند مودی دوارہ بھگوان رام کے مندر کی پرار پرتشتہ کی جائے گی جس کو دیکھتے ہوئے گورکپور شہید اشفاق اللہ خان پراری ادھان کیند نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے کہ 21 جنوری کو جن ویقتی کا نام رام رہے گا وہ چاہے رام آگے ہو یا پیچھے ہو ان کو ٹکٹ میں 50 پرتشت کی چھوٹ دی جائے گی اس کے لیے ناغری کو اپنا ایک آئی ڈی کارڈ دکھانا ہوگا جس سے یہ پرماریت ہو جائے کہ اس ویقتی کا نام رام ہے یہ آفر کے والے 21 جنوری کو رہے گا کیونکہ 22 جنوری کو پراری ادھان کے سبتہی کا اوکاش ہے اس لیے جن کا نام رام ہے وہ لوگ ضرور اس آفر کا لاب اٹھا سکتے ہیں اس سمان میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے شہید اشفاق اللہ خان پراری ادھان کے پشوچی قصد ادھکاری یوگین پرتاب سنگھ نے کہا تھنڈ تو بہت ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو بھی ہم اپائے کرتے ہیں چونکہ الگ الگ جنوروں کے لیے الگ الگ بیوستھائیں کرنی پڑتی ہیں ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو بندر ہیں اور جو ساپ ہیں ان میں کمبل دیا گیا ہے تاکہ وہ کمبل میں بیٹھ جاتے ہیں اور ہرنوں کے بادوں میں دن کے سمیں تو علاؤ بھی جلا دیا جا رہا ہے تاکہ تھنڈ سے تھوڑی سی رات ملے اپنے ہاتھ چونکہ گورکپور کے چھتر میں پالا بھی گر رہا ہے تو اس کے لیے بھی بچنے کے لیے تھوڑا سا علاؤ کی بیوستھا کی گئی ہے باقی وہاں پہ ہم لوگ ہر بادے میں کم سے کم دو سے تین اسطحانوں پہ پریاپ ماتر میں پوال رکھے ہوئے ہیں جس سے کہ اس پہ جانور بیٹھتے ہیں اور وہ پوال ایسی جگہ رکھا گیا جہاں پہ ہوا کا اثر بھی کم رہے اور وہاں پہ اوپر سے بھی آسمان بھی ڈھکا رہے ایسی جگہ پہ پوال بچھائے گئے ہیں اس طریقے کے بیوستھاؤں ہم نے ہر ہرن کے باڑے میں کر رکھا ہے بھالو سے لے کے ٹائگر لائن لیپرڈ اور بھی جو انیب بنی جیوں ہیں جو رات کو اپنے نائٹ سیل میں آکے رہتے ہیں ان سبھی باڑوں میں بلوور ہیٹر ایسی بیوستھائی کی گئی ہیں ساتھی ساتھ جو ہمارا ساپ گھر ہے ساپ گھر میں ایسی کا پروندھن کیا گیا اس میں وی آر بھی سسٹم لگا ہوا جس سے کیا ہوتا ہے جو ٹمپریچر ہوتا ہے وہ مینٹین رہتا ہے ایک نیت تاپمان جو ہمارا ستائی سٹھائیس ڈگری کے آس پاس اس کو مینٹین کر کے رکھتے ہیں جس سے ساپ گھر کو کوئی دکھر نہیں ہوتی ہے واقعی کچھ بنی جیوں ایسے ہیں جو پانی والے ہیں جیسے کی دریائی گھوڑا ہے مگرمچ ہے گھڑی آل ہے ان سبھی میں پانی جو ہے لگتار بدلتا رہتا ہے جس سے کی تاجہ پانی پڑھتا رہا ہے ایک طرف سے اور دوسری طرف سے جو سامان ہے جو ٹھنڈا ہو رہا ہے پانیوں نکلتا رہتا ہے تو پانی کا تابمان مینٹین کر کے رکھتے ہیں جسے ان بنی جیوں کو رہا ہے آیودھیا میں بھگوان رام کے مندر کی پرارپتشتہ کو دیکھتے ہوئے مارکٹ میں بھگواج ہنڈوں کی جم کر بکری ہو رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ آیودھیا میں 22 جنوری کو پدھار منتری نریند بودی کے دوارا بھگوان رام کی مندر کی پرارپتشتہ کی جائے گی جس کو دیکھتے ہوئے مارکٹ میں بھگواج ہنڈوں کی ڈیمانڈ کافی بڑھ گئی ہے مارکٹ میں کئی دکانوں پر بکری اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ آرڈر پورا کرنے میں آسمرت ہو گئے ہیں کیونکہ لوگ ہنڈے کو اپنے گھروں کی چھت پر لگا رہے ہیں اور کچھ لوگ ہنڈے کو اپنے واہن پر بھی لگا رہے ہیں وہیں اس سمند میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جھنڈہ بیچنے والے دکاندار پرموت کمار گپتہ نے کہا کہ رام مندر کی پرارپتشتہ کو دیکھتے ہوئے بھگواج کلر کا بھگوان رام کا جھنڈہ بہت تیزی سے بک رہا ہے اس میں سب سے زیادہ بڑا جھنڈہ بک رہا ہے کیونکہ 22 جنوری کو شبہ یاترہ نکلے گی جس کی وجہ سے سب سے زیادہ بڑے جھنڈوں کی جم کر بکری ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ جتنا ہم لوگوں نے انمان لگایا تھا اس سے زیادہ ڈیمانڈ آ گئی ہے اس لئے جھنڈہ رات بھر بن رہا ہے جب صوبہ مال ہم لوگوں کے پاس آ رہا ہے تو وہی ہم لوگوں کو مل پا رہا ہے ہم لوگ 2000 جھنڈہ مانگ رہے ہیں تو 200 سے 300 جھنڈے ہی مل پا رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ بڑا جھنڈہ 250 روپے اور اس سے چھوٹا 75 اور 40 روپے 15 روپے تک بک رہا ہے ہم لوگ کم سے کم پرافٹ لے کر لوگوں کو جھنڈہ بیچ رہے ہیں اس سمجھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے جھنڈہ بکریتاؤں نے کہا سمجھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے جھنڈہ بکریتاؤں نے کہا مارکیٹ میں جھنڈوں کی دھوم مچی ہوئی ہے لوگوں میں اتنا جوس ہے کہ سب ہی چاہتے ہیں کہ اپنے مکانوں پہ دکانوں پہ اور اسکوٹر گاڑی میں جھنڈوں کا پریوک کریں ادھک سدھی 22 جنوری کو دیکھتے ہوئے یہ سب ہو رہا ہے پورا ڈیمانڈ تو پورا ہوئی نہیں پا رہا ہے جو سو مانگ رہا ہے اس کو پچاس دیا جارہا ہے پچاس والے کو پچیس دیا جارہا ہے ایسے کر کے کہا جارہا ہے کہ کل پھر مل جائے گا کل پھر مل جائے گا ایسے ہی ایک ہفتے سے چل رہا ہے بہت اچھی بکری ہو جائے گی بکری بہت اچھی چل رہی ہے جو بھی آ رہا ہے دس جنڈے بیس جنڈے تیس جنڈے ایسے مانگ رہا ہے کچھ لوگ تو بطرن کروارہ ہیں اپنے طرف سے بٹوارہ ہیں جھنڈہ لے کے کہ ہم کو محلے میں باتنا ہے لیکن ہم لوگ سب کو دیا جا رہا ہے پرموت کمار گوپتہ جنڈہ کافی بیک رہا ہے ہمارا بڑے میں چھوٹے میں بائک کا بھی سبھی جنڈے سب سے زیادہ جنڈہ بائک کا بیک رہا ہے اس کے بعد میں پھر اور میڈیم سائز کے بڑے والے کافی بیک رہا ہے بس ہم لوگ جاتے ہیں جتنا ڈیمانڈ رہتا ہے اتنا نہیں مل پاتا ہے کچھ کچھ ملتا ہے لیکن کئی دکانوں سے ہم کو مل جا رہا ہے پورا جگرنات پور سے آیودھیا میں بھگوان رام کے مندر کی پرارپرتشتہ کو دیکھتے ہوئے مہانگر میں بھگوان رام کی بھا شعبہ یاترہ نکالی گئی جس کے سمجھ میں پور مہاپور ڈاکٹر ستیہ پانے نے بتایا کہ 22 جنوری کو آیودھیا میں بھگوان رام کے مندر کی پرارپرتشتہ پردان منتری دنید مودی کے دعا رہا کی جائے گی اسی کے اپلکش میں یشوبہ یاترہ نکالی جا رہی ہے کیونکہ اب سبھی لوگ پربو رام کا درشن کر پائیں گے یشوبہ یاترہ پورے شہر میں جائے گی اور 22 جنوری کو ہم لوگ دیپک جلا کر دیوالی منائیں گے کیونکہ پانچ سو ورشوں کے بعد پربو رام اپنے گھر آ رہے ہیں موسیقی اس سامنے گھرکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے پور مہاپارو ڈاکٹر ستیا پانڈے نے کہا موسیقی موسیقی گورک پور پہنچے راج سبا سامسد بابو رام نشاد کا پور پارشت پتنی دی ارون نشاد نے اس مرتی چندے کر سواگت کیا جس کے سماندھ میں راج سبا سامسد بابو رام نشاد نے بتایا کہ رام ہم سبھی کے عراد ہیں ان کے مندر کی پرارپتشتھا 22 جنوری کو ہونے جا رہی ہے بھگوان رام اپنے نئے گھر میں بھی راجمان ہوں گے ہم سبھی سناتن دھرم کے لوگوں کا سو بھاگ ہے کہ یہ پل ہم سبھی اپنے آنکھوں سے دیکھ پائیں گے جب سے ہم ہوش سمالے ہیں تب بھگوان رام نظر آئے اور نشید روپ سے ہم کہیں گے بھگوان رام سبھی کے اندر ہیں کیونکہ بھگوان رام نے مانو جی وندھا رڑ کیا تھا اور چودہ ورشوں کا ونواز جھیلا تھا اور راوار سے یود کیا تھا اس سے انہوں نے ایک سبھی لوگوں کو سندیج دیا کہ ہر ویقتی کو سنگرش کرنے کا آدھی ہونا چاہیے بھگوان رام نے سمرستہ قائم کی انہوں نے بھگوان نشاد راج کے گلے لگایا ان کے ناؤں سے ندی پار کیا یہ دونوں مہاپروش ہیں جو ہمارے سماج کو گوروان نت کرتے ہیں کیونکہ بھگوان رام کو ندی پار کروایا لیکن اترائی نہیں لیا اس سے ہمارا سماج سممان پاتا ہے ہمارا سماج نشاد راج کے آدرشوں پر چلنے کا کام کرتا ہے ہم سب بھاگش آلی ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ مہاپروش دیکھنے کو ملے ہیں انہوں نے پرار پرتشتہ کرنے ہوتا تھوکرانے پر کہا کہ رام سب کے ہیں بینا رام کے کوئی کام ہونے والا نہیں ہے ہم لوگ بعد میں آئیں گے اس سمند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے راجتہ بات سانسد بابو رام نشاد نے کہا رام ہمارے آرد مندر کا پرار پرتشتہ ہونے جاری ہے بھگوان رام اس بھب و دبی مندر میں بھی راجمان ہوں گے ہمارا سب کا سو بھاگ ہے سناتنیوں کا ہندو دھرم کے سب ہی جنوں کا سو بھاگ ہے پیدا ہوتے ہی ہو سمالا جب بھگوان رام ہی ہم کو نجر آئے اور نشی طرف سے میں کہوں گا کہ رام ہر بیکتی کے تنمن میں سمائے تھے دل میں ہیں رام نے باقی میں منس کے روپ میں جو شریر دھارڑ کیا ساتھ شاتھ دیوتا کے روپ میں اور دیو روپ میں ہوتے ہوئے بھی انہوں نے مانو جیون کو ایک شندیج دیا چودہ ورس کا بنواس اور اس بنواس میں کٹنائیوں پہ کٹنائیاں راستے چلتے بھی ماں سیتا کا ہرڑ پھر رامڑ کے ساتھی اُدھ رامڑ کا سنگھار یعنی یہ سب ہونے کے باوجود بھی جب واپس ہوئے تب بھی اس سیتا ماتا سے بلگ ہونا سیتا ماتا کا جانا بنی اُنہوں نے پورے جیون میں منس کو ایک شندیج دیا کہ پرتیک وقتی کو سنگھرس کرنے کا آدھی ہونا ہی چاہیے اُس کو کام کرنے کا ججبہ ہونا ہی چاہیے رام جی نے سمرستہ قائم کی نشاد راج کو ہمارے گلے لگایا کیوٹ کی ناؤں سے اُترے میرے یہ دونوں مہا پھروس ہیں جو میرے سماج کو گوربانویت کرتے ہیں ہمارے کیوٹ جی نے ناؤں میں اُتارا لیکن اُترہائی نہیں لی اُترہائی نہ لینے کے پیچھے جو آج ہمارا پورا سماج سممان پرابت کرتا ہے نشی طرف سے ہم بہت گروانویت ہوتے ہیں اور رام کی اُس آدھرزوادی بھیستہ کو اُس آتم ساتھ کرتے ہوئے چلتے ہیں مانویتہ کے لیے ہم کام کرتے ہیں اور ہم شناطن شنسکت کو بڑھانے کے لیے میرا پورا سماج نشی طرف سے ہم بہت ہی پورے سماج کے سبھی لوگ بھاگشالی ہے کہ ایسے دیوپوروز ہم کو تریتا میں ملے جن کا آج تک پورا جنتہ جناردن انسرن کرتا ہے اُن کو پوچھتا ہے اُن کو مانتا ہے اُن کے آدھر سے دھانتوں پر چلنے کا فریاس کرتا ہے یہی بیسیشتہ تو ہے ہندو سماج میں کوئی بھی ٹھکرائے رام کو لیکن وہ بغیر اُن کی سرن میں آئے کچھ سمبھو نہیں ہونا ہے اور ایک نیک دن اُن بھکتی کو اُن کی سرن میں آنا ہی پڑے گا کو سوئی کارے بغیر رام کی اس بیوستہ کو آتھ ساتھ کیے ہوئے وہ بہت لمبے سمیت تک چل نہیں ایس ڈی ایم صدر مریڈالی عویناس جوشی کی ادیشتہ میں تحصیل صدر کے سباگار میں سمپور سمادھان دیوست کا آئے اوجین کیا گیا اس دوران ایس ڈی ایم صدر مریڈالی عویناس جوشی نے تحصیل دیوست میں آئے معاملوں کی باریکی سے سنوائی کی جس میں سب سے ادھک معاملے بھومی بیوات کے آئے تھے جس کے نستارڈ کے لیے انہوں نے پولیس و راجہ سوکی ٹیم بنا کر موقع پر نرچھڑ کر نستارڈ کے نردیش دیئے اس کے علاوہ کچھ معاملے بجلی پانی سے سنبندی تھے اس کے لیے انہوں نے سنبندیت ادھکاری کو نردیشت کیا کہ سمسیہ کا گروتہ پور وقت نستارڈ کیا جائے اس احساس پر ایس ڈی ایم کمار سورب نائب تحصیل دار وکاس سنگھ نائب تحصیل دار وکاس کمار سہیت انہیں لوگ موجود رہے 22 جنرلی کو آیودھیا میں ہونے والے پرارپتشتہ کارکرم ایوام پردھار منتری کے آگمن کے مدنے نظر سترکٹرک کی درشتی سے سدہات نگر کے علیگڑوہ بارڈر پر ایڈی جی زون دوارہ سچس سیما بل کے ساتھ سہیت روپ سے پیدل گشت کیا گیا ساتھ ہی نیپال بارڈر پر سترکٹہ ایوم سورچہ کے سمن میں ایڈی جی زون دوارہ جنپس سدہات نگر کے کپیل وستو علیگڑوہ بارڈر پر نیپالی پولیس عدیقاریوں سے وارتہ کر سہیوگ ایوم سمنوے بنانے کے لیے اپیل کی گئی اس سمن میں گورپون نیوز سماداتا سے بات کرتے ہوئے ایڈی جی زون ڈاکٹر کے اس پرتاپ نے کہا آج کا یہ جوائنٹ پیٹرولنگ ایس ایس بی کے ساتھ سدھاک نگر پولیس ہم سب لوگوں دوارہ کیا گیا ہے یہاں بارڈر میں سترکتہ بڑھانے کے لیے اور سرکشہ ویوستہ کو چشد کرنے کے لیے یہ جوائنٹ پیٹرولنگ کی کارکرم دیا گیا ہے کچھ دنوں پہلے سے ہی بوٹل دھابوں کی چیکنگ رائنگ سٹیشن بس سٹیشن میں چیکنگ آساماجک تطبوں کا چنہی کرنے کے لیے یہ چیکنگ اور ستیہ پن کرائے جا رہا ہے جنوری بائیس کا ایودھا میں فران پرتشتہ کی کارکرم کو نیرودو روپ سے سفلتا پوروک سمپن کرانے کے لیے یہ سب سرکشہ کارکرم کرائے جا رہے ہیں ہمارے دوارا ہماری فورس دوارا پورن سمرپن کی بھاونہ سے یہ کارکر کیا جا رہا ہے نیپال پولیس سے بھی ان کا بھی سہیوگ لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے ابھی اس طرف عام پولیس آف نیپال ایوہم نیپال برہری کے عدکاریوں سے ہماری وارتہ ہوئی ہے ان کی سہیوگ کے لیے ریکویسٹ کیے ہیں انہوں نے پورن آشواشن دیا ہے کہ اگر کوئی آساماجک تتو یا وگن بادھا کرنے والے تتو ان کے نظر میں آتے ہیں تو نشید روپ سے ہمیں وہ سوچت کریں گے تتو پسچات امپرن پر میامانسار کاروائے ہوگی مکی اتش سندہت نگر پولیس کا ہے کہ ہم آساماجک تتووں کو کسی بھی پرکار کا وگن ڈالنے میں ہم ان کو سفل ہونے نہیں دیں گے اور سرکشا کا ہائی ایلرٹ میں ہم سب لوگ یہاں کاری کر لیں سرسٹھ کلومیٹر کی کھلی سیما ہے کیسے ایسو کر پائیں گے جوائنٹ پیٹرولنگ کی یوجنا چلائی جا رہی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں آپریشن کبچ کا گھاٹن ہو گیا ہے پورو میں ہی جس میں ہر ایک گاؤں میں جو بارڈر میں ہے گرام سرکشا سمیتیاں بنی ہوئی ہیں جس میں وہاں کے گرام پردھان اور گرام کے کچھ ادکاری اور وہاں کے چوکیدار کے سہیت وہاں کے ناغرک بھی شامل ہے اس کمیونٹی پارٹیسپیشن سے نیشت روپ سے ہم تو بڑی سفلتہ مل رہی ہیں کیونکہ جب پولیسنگ میں کمیونٹی کا پارٹیسپیشن ہو جاتا ہے تو آساماجک تطو یا اپراہدین تطووں پر آسانی سے کابو کرنے میں ہم تو سفلتہ ملتی ہے یہاں گرام سرکشا سمکیاں آپریشن کبچ کے دہت بہت اچھا کام کر رہی ہیں گریفتاری سے بچنے کے لیے خود کو بیمار بتا کر میڈیکل کالیج میں بھرتی فرضی اسٹام بکری معاملے کا سرگنا اسٹام وینڈر رویدت مشرا آخر کار شکروار کو گریفتار کر لیا گیا میڈیکل کالیج میں بھرتی کے دوران تین دن سے پولیس کی اس پر کڑی نگاہ تھی ڈاکٹر نے جیسے ہی اسے سوست گوشت کیا کینٹ پولیس نے اسے دبوچ لیا پولیس نے اسے کوٹ میں پیش کیا جہاں سے وہ جیل بھیج دیا گیا آپ کو بتا دیں کہ رویدت مشرا نے پوچھتاش میں اپنے کئی ساتھیوں کے نام اور کافی مہتپور جانکاری پولیس کو دی ہے اس کے آدھار پر جلدی اس معاملے میں کچھ اور گریفتاری ہونے کی سمباؤنا ہے ملتا مہاراجین دلے کے کوٹھی بھار تھانہ چھت کے کشن گوری گاؤں کا رہنے والا رویدت مشرا گورکپور میں کوٹوالی علاقے کے جگنات پور میں رہتا ہے گور طلب ہے کہ دس جنوری کو ہمائیو پور دچھڑی درگاباری روڈ نوازی راجش موہن کی شکایت کے بعد فرضی اسٹام بکری کا معاملہ سامنے آیا تھا راجش نے سہاک مہاری رچک نبندن گورکپور کے کاریالے میں اٹھائیس فروری دو ہزار تیس کو کوٹ فیز تیرپن ہزار روپے کا اسٹام ریفنڈ کیا کے لیے آویدن کیا تھا آویدن کرنے پر پتا چلا کہ تیرپن میں سے پچاس ہزار کے اسٹام فرضی ہیں اس کے بعد پولیس نے کیس درج کر جانس شروع کی جانس میں پتا چلا کہ رویدت نے اسٹام کو دوسرے وینڈر کے محرپ کا استعمال کر بیج دیا تھا اس سامنے گورکپور نیوز سواداتا سے بات کرتے ہوئے سہاک پولیس عدیچیک سی او کینٹ مانوس پاریک نے جانپد گورکپور کے تھانا کینٹ کے انترگت مقدمہ سنکھیا چودہ بٹا چوبیس دن آنکھ آٹھ ایک دوزار چوبیس کو پنجی کرت ہوا تھا یہ ہے مقدمہ فرضی کوٹ رچل سٹام پیپر کے سندرگن میں تھا اور ماملے کی بیابکتہ اور گمبیرتہ کو دیکھتے ہوئے شریمان ورش پولیس عدیقشت دوارہ ایک سائیٹی کا گھتن کیا گیا سائیٹی کے گھتن کے اوپران جانچ کے کرم میں کئی ابھیوکت سامنے آئے اس میں سے ایک ابھیوکت رویدت مشرا کو آج گرفتار کر کے جیل بھی جا جا رہا ہے یہ ہے ابھیوکت رویدت مشرا پہلے بھی دوزار سولہ میں ایسے ہی پرکرن میں جیل جا چکا بھگوان شریرام کی پرپرتشتہ سماروں میں گورکپور اور آس پاس کے جیلوں سے کافی سنکھیا میں شرط دھالو آئیودھا جانے کی تیاری میں ہے اسے دیکھتے ہوئے گورکپور میں وہانوں کے ڈائیورزن کو لے کر روٹ ڈائیورزن پلان تیار کیا گیا ہے سبھی جیلے آپس میں سمنوے اسطح پید کر ڈائیورزن کو پربھاوی کریں گے آپ کو بتا دیں 22 جنوری کو آئیودھا میں شریرام لالا کی پرار پرتشتہ ہونی ہے ایسے میں پردیش ہی نہیں دیش کے الگ الگ حصوں سے رام بھکتوں کی بھاری بھیڑ آئیودھا پہنچنے کی سنبھاؤنا ہے پرار پرتشتہ کے دن کافی سنکھیا میں وی وی آئی پی آئیودھا میں رہیں گے اس دن عام لوگوں کو درشن کرنے کا موقع نہیں ملے گا ان کے لیے پرار پرتشتہ کا کارکرم لائف دکھایا جائے گا ایسے میں عام لوگ آئیودھا نہ جائیں اس کی اپیل کی جا رہی ہے اسی کے مندے نظر آئیودھا جانے وی آئیودھا جانے وی آئیودھا جانے وی آئیودھا راستوں پر ڈائیورزن بھی کیا گیا ہے اسی کرم میں گیڑا سے باگا گاڑا ہو کر برحل گنج کی طرف کشینگر دیوریہ سے باگا گاڑا ہو کر برحل گنج کالے سر سے باگا گاڑا ہو کر برحل گنج کی طرف سوناولی سے آنے والوں کو کیمپیار گنج سے مہداول روڈ وپرتاول کی اور سے آنے والے واہنوں کو گلریہ سے جنگل کوڑیا کیمپیار گنج جانے دیا جائے گا اس سمجھ میں گورکپور نیو سموہ داتا سے بات کرتے ہوئے ایس پی ٹرافک شام دیو بین نے کہا دیکھئے اعودھا میں پرانڈ پرتیشتھا کارکرم کے دریشتیگت گورکپور جنپد میں کل پانچ جگہ سے بھاری وانوں کا ڈائیورجن کیا گیا ہے جس میں باگا گاڑا جیرو پوائنٹ کالے سر شہجنوہ جیرو پوائنٹ جنگل کوڑیا اور کرمینی گھاڑ سے یہ ڈائیورجن پہلے سے ہی چلا ہے پندرہ تاریخ سے آج راتری سے جو چھوٹے وان ہیں ان کا بھی ڈائیورجن لاغو ہو جائے گا جن کو جو اوڈھا کے نیواشی ہیں یا جن کو پرانڈ پرتیشتھا کارکرم میں شملیت ہونا ہے جن کے پاس پاس ہوگا وہی کیول جا پائیں گے اور جن کو بستی اصنط کبھی نگر تک جانا ہے وہی وہاں جائیں گے جن کو اوڈھا کے آگے لکھنو یا آنے جگہ جانا ہے وہ سارے وانوں کا ڈائیورجن کیا ہے آپ کو بتا دیں گریفتار کیے گئے دونوں آروپی لمبے سمیں سے عویش شراب کے دھندے میں لپ تھے کیس درج ہونے کے بعد دونوں آروپی فرار تھے جسے بیلی پار تھانے کے پولیس ٹیم نے باگا گاڑا علاقے سے گریفتار کیا ہے گریفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں بیلی پار تھانا ادھیج پرشوتم آنن سنگھ وگگھا تھانا ادھیج دیپا کمار سنگھ سہیت آنے پولیس کرمی شامل